میں اس وقت کھڑا ہوں بغداری کے علاقے نیاباد اور کسرگنڈی مولے کے پاس اور یہاں لوگ سراپا اتجاج بنے ہو پڑے ہوئے ہیں یہاں بجلی پندرہ پندرہ سے اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے لوگ باہر نکلے ہیں آخر مجبور ہو کے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے تو یہ اپنے اتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں تو ہم حکومت بالا سے کہتے ہیں کہ یہ عوام دیکھو تو یہ سراپا اتجاج ہے خاص کر کے بجلی اٹھارہ سے بیس گھنڈے نہیں ہے پانچ منٹ دس منٹ بجلی آتی ہے اور غیب ہو جاتی ہے بکول ان کے اور گیس تو ہوتی نہیں ہے تو یہ گریب لوگ کہاں جائیں گے آج ان لوگوں نے اتجاج کیا ہے روڈ بلک کیا ہوا ہے اور پانی بھی نہیں ہے اگر بجلی نہیں ہوگی تو ان کو پانی کہاں سے ملے گا تو آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری کواری چھوٹے ہیں گھروں میں ہمیں پانی نہیں ملتا ہمیں بجلی نہیں ملتی ہمیں گیس نہیں ملتا ہم کہاں جائیں گے ہم بیوہ عورتیں ہیں ان لوگ کہاں جائیں گے یہ بتاؤ تو صحیح عمران خان تھا بطی تھی بجلی تھی گیس تھا عمران خان گیا سب کچھ بند ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کدھر بھی سمجھے یہ پاکستان ہے یہ کیا چیز ہے یہ پاکستان نہیں ہے یہ ختم ہو گیا گیس بالکل نہیں ہے خدا گیس سے گیس نہیں ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو مسئلہ ہم لوگوں کو مسئلہ یہ ہی ہے پانی بجلی اور لائٹ لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس پانی بھی نہیں آ رہا ہے جب ہمارے علاقے میں بجلی آتی ہے گھنٹے کے لیے تو پمپے لائٹ چلی جاتی ہے پمپے لائٹ آتی ہے تو ہمارے لائٹ نہیں آتی ہے تو ہم کہاں سے پانی بڑھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہاں سے گیس نہیں ہے چلو گیس کا مسئلہ لکری اور جلال لیلا کے بکا کے کھلا دیں گے مگر پانی تو بجلی چاہیے پانی کے بغیر بردے کو بھی پانی چاہیے اس کو بھی گسل دیں کے پھر دپن کرتے ہیں سمجھ میں ہے بات ہم کو پانی بجلی اور گیس کی ضرورت ہے ہم کو ہم کو راشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بولے کہ راشن دو یا گھر دو یا یہ دو نا اللہ کو شکر ہے پانی بجلی گیس یہ چین چیز کا ہے یہ حکومات ہے جب سے یہ آیا ہوا ہے نواب شریکہ بھائی اس نے اپنے کو تباہ و برباست کر دیا ہے یا اس کو اتارو اس کو اتارو ہمارے بچے روڈ پہ آ گئے ہیں ہماری جوانے بیٹیاں روڈ پہ آ گئی ہیں تم لوگ کو انصاب کرو انصاب یہ تجاز جو ہے نا پانی اور بجلی کے اوپر ہے پانی جب بھی پانی کا ٹن ہوتا ہے یہاں پر علاقے میں جو ہے نا لائٹ نہیں ہوتا ہے لائٹ آتا ہے تو پمپ کا لائٹ چلے جاتا ہے بہتر ہے تو لائٹ دونوں طرف ہو پمپ میں بھی لائٹ ہو یہاں پر بھی علاقے میں بھی لائٹ ہو یہ ایلیکٹرک سے آپس سرسو گزارش ہے کہ جو ہے نا جو لوڈ شٹنگ کا جو مسلہ پہ لوڈ شٹنگ ہونا چاہیے باقی جو باقی جو 18-18 گھنٹہ لوڈ شٹنگ ہو رہا ہے جو بارہ گھنٹے کا بات ہوئے تو بارہ گھنٹے ہی لوڈ شٹنگ ہونا چاہیے 3-3 گھنٹے کا لوڈ شٹنگ کا مسلہ ہے وہ 3-3 گھنٹے جاوے مسلہ نہیں یہ 18-18 گھنٹہ لوڈ شٹنگ رات کو 2 ٹیم دن کو 3 ٹیم 18-18 گھنٹے 3-3 ٹیم 11 شٹنگ ہو رہا ہے علاقے میں پانی نہیں ہے مسلوں مسائلے یہ خواہد کر پانی دیکھو جب پانی کا ہمارا ٹیم ہوتا ہے بجلی گھے بہتی ہے اور جب پانی چاہلے ہوتا ہے وہاں سے جب یہاں لائٹ آتی ہے تو بجلی وہاں پمپ پہ گائب ہوتی ہے ہم لوگ کتنا ظلم برداشت کریں گا بھٹی کے لیے ہمیں بہت تکلیف ہے پانی کی وجہ بھٹی کی وجہ سے ہمیں پانی بھی نہیں ملتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے سارے بچے ہیں ہم سے بجلی بندے اور کتنے دنوں سے کتنے دنوں سے نہ گھے سے نہ بھٹی ہے ہمارے وہاں ہم لوگ کہاں جائے گے جو بڑے ہو کے اسے وہ ایسی میں بیٹھے ہوئے تو گریب کیا کرے گی اتنا تو سوچو بولو تم اپنا اپنا خیال ہے عوام کا خیال نہیں ہے تھوڑا خیال کرو تھوڑا سوچو پورا بند ہے اور دن کو بھی رات کو بھی رات کو بھی بھاراج سے بچ کر دو بجے تک پھر واپس صبح کو ازان ملتی ہے لائٹے بند پوری رات پورا دن سکون ہو نہیں ہے اس کی وجہ سے ابھی پانی کے ٹیم پر بھی بھٹی بند بجنی کے لیے پانی کے لیے چار دینے پانی نہیں ہے چار دینے بجنی نہیں ہے بچوں پہ رہم کرو بچوں پہ تم لوگ اللہ کی لانت پڑے گی لانت لوگ شرم نہیں آتے یہ دیکھو آکے دیکھو کرو پہ کیا حال ہے یہ گیت چاہیے پیچھے کیا آپ لوگ آشار ہوتا ہے ایک میٹر پیک دیا آپ لوگ سارا بھریں گا بس کا سب تقریباً سولہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تین سے چار گھنٹے بڑی مسکل سے لائٹ آتی ہے ہم لوگ کے پانی کے لیے مسئلہ ہے اور کوئی ہاوے ہمارے سے مزارات کرے ہم لوگ کے سامنے ہم لوگ کا رکاٹ ظاہر کرے تو ہمارا بجلی کا مسئلہ حل کرے اور پانی کا مسئلہ حل کرے وہ تقریباً گیش کی بھی تکلیفے میں زیادہ ہو گئی ہے تو بہت نہ پانی ہے نہ بجلی ہے میں تو وزیراعظم سے اپیل کرتا ہوں جو ادھا کے نمائن دے دوسرے ان سے اپیل کرتا ہوں ہمارے کہ ہمارا یہ مسئلہ کو حل کرے کیا جائے چل دی سے چل دی سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اتنا حجوم یہاں جمع ہوا ہے وہ کسی وجہ سے جمع ہوا ہے ان کو تکلیفیں ہوئی اسی لئے یہ حجوم جمع ہوا ہے سمجھے نہیں تو ان کو کوئی شوک نہیں روڈ پہ آنے کا ان کو شوک نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلے یہ ہماری ماں ہے بینے یہاں کھڑی ہوئی ہے سمجھے یہ شرم کی بات ہے وہ کئی والوں کو گیرت دیئے وہ گیس والوں کو گیرت دیئے سمجھے وہ بجلی والوں کو کسی کو گیرت دیئے سمجھے وہ پانی والوں کو گیرت دیئے ارے خدا رہا آپ دیکھ رہے ہو یہ حجوم سر سمجھے دیکھ رہے ہو نا یہ تو وزیراعظم شعبت شریف پالی میں یہ ظالم ہے اور یہ ظالم ہی رہے گے اور ہم ان کے دن کے بھی چوٹ پہ رہے گے پچا دی بلکل پچا دی ہے کی ایسی والوں کو بھی وارٹر بورڈ والوں کو بھی بتا دیا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ان کا یہ بنیادی حق ہے بجلی پانی گیس اگر بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے یہ بڑی پرابلم ہے ان لوگوں کا یہ حق ہے بنیادی حق ہے لیکن ان کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے بجاروں گا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جس ٹیم بجلی آئے اس ٹیم پانی بھی آئے پانی کی لود شیڈنگ اور بجلی کی لود شیڈنگ ایک ہونی چاہیے تاکہ جس ٹیم بجلی آئے ان بجاروں کا کوئی وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے ان کو ان کی پریشانی جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ پانی کی لود شیڈنگ اور بجلی کی لود شیڈنگ ایک ٹیم پر ہو جائے تاکہ جس ٹیم بجلی آئے تو پانی بھی آ جائے بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا ہے پانی کی ٹیم ہوتا ہے تو بجلی نہیں ہوتا ہے یہ پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اے سی ایم صاحب کو بھی انہوں نے اطلاع کی ہے اور بجلی والوں کو بھی میں نے اطلاع کی ہے وہ کلری تھانے میں ان کی میٹنگ جاری ہے تو انشاءاللہ انقریب تھوڑی دیر تک یہ مسئلہ کا ہو جائے گا ہم اس لئے کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ انقریب مسئلہ حل ہوگا ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہم کوئی بچے ہیں عورتیں ہیں اور ان کو کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کرنی چاہیے کیونکہ یہ بنیادی حق ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ